اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من یرید اللہ بہی خیراً یوسیب منہ اللہ اکبر کتنی جامع بات ہے اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے شاید موانا صاحب سے غلطی ہو رہی ہے یا شاید کچھ پرنٹنگ مشٹک ہوگی ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا اصول ایسا نہیں ہے ایک آدمی اپنی بیوی کو چاہتا ہے اس کو تحفے دیتا ہے اس کے لئے جوڑے دلاتا ہے اپنے بچے کو چاہتا ہے اس کے لئے کھانے کا انتظام کرتا ہے کپڑے کا انتظام کرتا ہے تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے اپنے رشتے داروں سے محبت کرتا ہے اس کے لئے بھی تحفے تحایب پیش کرتا ہے بعض بہنیں ہوتی ہیں اپنے سہیلیوں کو تحفے تحایب دیتی ہیں لیکن جس سے دشمری ہو جاتی ہے اس سے بائیکارٹ باتچیت بن آپس میں جھڑا ہو جاتا ہے رب کا اصول یہ کہ اللہ جب کسی کو چاہتا ہے تو اس کو مسئبت میں ڈالتا ہے تو آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے کہ اس کے پاس ایک ہی پوائنٹ اس کے ذہن میں صرف دنیا ہے وہ آخرت کے تعلق سے خیال بھی نہیں کرتا ہے اس کے ذہن میں دنیا ہونے کی وجہ سے یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایسا کیوں میں دین پر بھی ہوں پنچ وقتہ نمازی بھی ہوں میں نے سوچتی میں ہجاب پہنتی ہوں دین کا کام بھی کر رہی ہوں پھر پریشانی کیوں اس کے بات پریشانی کیوں پنچ وقتہ نماز کا میں پابند ہوں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا پھر پریشانی کیوں اللہ اگر مجھ سے محبت کر رہا کیوں پریشانی دے رہا ہے ایک مثال سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ یہ چیز ہمارے اصول کے خلاف ہے نا ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ ایسا کیوں کرتا ہے ہم بھی ایسا کرتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہوتی بہت زیادہ خراب ہوتی یا بی بی کی طبیعت خراب ہوتی بچے کی مثال زیادہ واضح اب بچے سے ہم محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھائے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچے سے مستی کرتے کرتے اس کے جسم میں سوئی چبا دیں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اگر کوئی جملہ بھی برا کہہ دیتا ہے اپنے بچے کو تو ہم برا مان جاتے کوئی مار دیتا ہے تو بھی برا مان جاتے لیکن وہی بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے اس کی طبیعت ناساز ہوتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے بخار میں تپ رہا ہوتا ہے باپ بھاگا بھاگا اس بچے کو لے جا کر کے ڈاکٹر کے پاس کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھیں بیماری بڑھ چکی ہے اگر اس کو ٹیبلٹ کے ذریعے ہم علاج کریں گے ٹائم جائے گا انجکشن دینا پڑے گا اور بچوں کو پتا ہے کہ بچے انجکشن کا دام سنتے ہی کتنا بھاگتے ہیں ڈر لگتا بچوں کو انجکشن بچہ پہلے چلا ہے نہیں نہیں انجکشن نہیں دینا ہے اس کو کیا پتا ہے تکلیف مجھے کتنی اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے باپ تیار ہو جاتا ہے تکلیف پر تکلیف ایک تو بخار کی تکلیف ہے جسم میں اس کے پریشانی ہے لیکن باپ دوسری پریشانی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے کیوں ڈاکٹر کہتا ہے بڑا پرابلم ہو سکتا ہے کچھ مزید پریشانی اس کی زندگی میں آ سکتی ڈاکٹر کے اس مشورے کو لے کر کے یہ بندہ اس بچے کا پیر پکڑ کر کے اس کے جسم میں سوئی چوبا کر دواء انجکشن کے ذریعے جلدی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے پھر بعد میں اس تکلیف کا پیسہ بھی دیتا ہے کہ دے آپ نے میرے بیٹے کو سوئی چوبایا سوئی لگایا اس کی بینا پر یہ پیسے یہ بات برابر سمجھ میں آتی ہے کہ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو چھوٹی تکلیف دی اللہ یہی چاہتا ہے رب بھی یہی چاہتا ہے کہ جو ایمان والے بندے ہیں جب ہی رب کے پاس جائیں تو ان کے پاس نیکیوں کے علاوہ گناہ نہ ہو جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف کے ذریعے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اس تکلیف کے ذریعے ہمارے اوپر جو غلطیاں ان غلطیوں کو مٹانا چاہتا ہے اسی لئے کبھی کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے کبھی کسی کے پیر میں درد ہو رہا ہے کبھی کسی کو کوئی دوسری پریشانی ہے مومن کو معمولی پریشانی بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے لیکن یہ پڑھلا سمجھتا نہیں ہماری مائے بہنے اس بات کو سمجھتی نہیں اور نہ سمجھ کر کے وہ پریشانی کا حل ہنڈر پرسنٹ تلاش کرنے کے لئے کئی اور چلی جاتی اس پوشٹر پر یقین کرتے ہوئے کہ آپ ہمارے ہاں آئیں ایک سو ایک پرسنٹ آپ کو فائدہ ہوگا فولا بنگالی بابا ٹرینوں میں لگا رہتا ہے اس پر یقین آجاتا ہے رب کہہ رہا ہے بندے تیری غلطیوں کو میں ماف کر رہا ہوں تیرے اوپر پریشانی آ رہی ہے نا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے